یہ اقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتن فطرت پر مبنی انسان کی فطرت میں اس کی روح میں اللہ کی معرفت اللہ کی محبت موجود ہے اس پر ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو مادنی دنیا میں لگے ہوئے کچھ تو بقول شاہ علی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بچارے صبح سے شام تک کی کبر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں جدگی کی پوری نہیں ہوتی وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے کیا خدا کو یاد کریں گے قادل فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر اور احتیاج اور مفرسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا حضور کی حدیث تو تم ہدر متوجہ ہو ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی آئیں تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی آئیں درہ توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِمَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ کیا یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے کتنا اپنے ماحول کے ساتھ ملاسمت رکھتا ہے ساتھ ساتھ دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اس سے کوئی پڑھا نہیں اس سہرہ لکودک سہرہ کا افجاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلد کر دیا گیا دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے یہ نشانیوں کے طرح متوجہ کر دیجئے آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوالے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبھر کر گواہی آئے گی اب دیکھیں اس کے لئے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البرہم نے پڑھنی تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَّاسِ وَمَا عَنْزِرَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثْتِ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے اُلِٹ فیر میں اس کشتی جہاز میں جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ پاگل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مسور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مسور کی کرتے ہو مسور کا کمال ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مسور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے شیخ صادی نے کہا بڑا پیارا شیر ہے برگ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتح کردگار یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہِ ہوشیار کیونکہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ مارِ فتح کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے سورج کی انرجی کو جذبیہ جا رہا ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست ازمارِ فتح کردگار تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیتُ الْآیَات اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلنستقیہ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے سَدُورِهِمْ آیاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ بے دل نے خوب کہا تھا یہ چوٹی کے شوراں میں سے رہے ہندوستان کے یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرزِ بے دل میں ریختہ لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان نہیں ہے طرزِ بے دل میں اردو میں شاعری کرنا وہ فارسی کے شاعر تھے کتنے ستم کی بات ہے تمہاری خواہش عمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو پھولوں کی بہار دیکھو درختوں کی بہار دیکھو دھاس کے اوپر چہل قدمی کرو ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو ستہ مستگر ہوا ست کشد کبھی سیر سر و سمندرہ تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کو شاہ بچا مندرہ آیاتِ الہیہ اندر بھی موجود اچھا ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی اللہ یاد آ گیا تھا اندر موجود اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی پردے آ گئے تھے زہول تھا یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علا قلوب ہی ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا ہجابات آ گئے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کتاب کا نام چاہے دکھا کشف المحجوم جو پردے میں آیا ہوا ہے اوٹ میں آیا ہوا ہے اسے کھول گا تم اوٹ میں ہو تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لئے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے